اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم اہم خبروں پر ایک نظر آج بیل آمزلہ میں ویکسن میلا کہتے ہیں دو لاکھ ککیس ہزار ساتھ سو چیلیس لوگوں کو کورونا ٹکا دیا گیا آج کچھ جگہوں پر کتار نظر آئی تو کچھ جگہوں پر دھیمی رفتار سے ٹکا کرن کیا جا رہا تھا شہر میں خاص کر انجومن ہال، آمنٹورس، اسدخان سوسائٹی، ویر بھدر نگر، سباش نگر، گاندی نگر، شواج نگر، رامتیت نگر سردار ہائی سکول تقریب ان اس طرح سے آٹھ سو چھے اسی جگہوں پر ٹکا کرن کو انجام دیا گیا بیلغام گرامین کے پولیس افسر گنپتی گھڑ جی کے خلاف میں ہی کاروائی کا مطالبہ عوام کی جانبی سے کرنے کا معاملہ بیلغام میں پیش آئے خاتون پر ظلم زیادتی کرنے والوں پر کاروائی کرنے کے بجائے ماملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش بیلغام گرامین پولیستانی کے ایسی پی گنپتی گھڑا جی پر کاروائی کا مطالبہ ڈی سی بیلغام ایم جی ریمٹ کو پیش کیا گیا ہنچنٹی گاؤں کے لوگ اس وقت کسیر تائدات میں شرک رہے پولیس افسر پر ہی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا یہ بھی بات آج زیرے بحث رہی حال ہی میں بیلغام سٹی کارپوریشن چناؤں مل میں آئے جس میں آم آدمی پارٹی کو کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی لہٰذا تجربہ حاصل ہونے کی بات کہیں جاری ہے اسی ہی متنظر تعلقہ پنچائد زلہ پنچائد کے چناؤں بھی لڑنے کا فیصلہ بیلغام زرہ آم آدمی پارٹی کی جانب سے لیا گیا لہٰذا ریاست کی سیاست میں جھاڑو بھی داخل ہو چکی ہے ایسی چرچہ جائے اجور نگر چودویں کروس میں نالا بلوک ہونے کی وجہ سے گلیوں میں گندہ پانی داخل ہونے کی فریاد یہاں کی عوام نے کی ہے اس سے پہلے بھی بارہا یہاں کی چرچہ گندگی نالے کے پانی کی پریشانیوں کے بارے میں کارپوریشن کو بتائے گیا لہٰذا اب تک کسی نے بھی یہاں کی بدحالی کا جائزہ نہیں لیا لہٰذا نو منتخب کارپوریٹر کا اب تک چودویں کروس میں نہ آنے پر بھی یہاں کی عوام نے ناراضگی کا اظہار جائے میں جو ہے عمران جمادار بات کر رہا ہوں اجور نگر 14 کروس سے اور یہاں گھراں ہو کو کم سے کم تینچار سال ہوا یہاں نہ تو کون سے میمبرز آتے نہ تو کارپوریٹر والے آتے کون بھی نہیں آتے اور یہاں کارپوریشن الیکشن ڈیکلیر ہونے کے بعد میں کارپوریٹر جیت کو آنے کے بعد میں کون ہے کیا ہے یہاں کس سے بھی ملو نہیں اور یہاں ہمنا آنے جانے کے اوستر راستے کا پرابلم بہت آ رہا ہے اور یہاں نہ تو کورمنٹ کے طرف سے کونسی فیسیلٹیز نہیں ہے ہمنا کارپوریشن کے طرف سے کونسی فیسیلٹیز نہیں ہے نہ تو راستے کی فیسیلٹیز ہے نہ تو لائٹ کی ہے نہ تو پینے کی پانی کا فیسیلٹیز ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں راستے کے اوستر آنے کے اوستر راستے کے اندر جانے کے ٹائم کو سکول کے بچے وغیرہ گیر رہے ہیں اور بڑے زائف لوگاں آنے جانے کے اوستر ان کو پرابلم آ رہا ہے جو جوال نگر سمارٹ سٹی میں آتا ہے کہ کئیسا کیا یہ کارپوریشن والے اس کے اندر ایک بار بھی آگو جانگتے نہیں نا تو ملتے نا تو بات کرتے یہ لوگاں ہے کہ نہیں ہے جندے ہیں کہ مر رہی کون کیا اکلا بھی بات کرتا نہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کارپوریشن سٹی کمیشنر کو بھی لیٹر دیتے بینکے صاحب کو بھی لیٹر دیتے نہ تو بینکے صاحب آئے نہ تو کمیشنر صاحب آئے کون اگلے بھی آگو دیکھے نہیں کیا بھی نہیں اور ہماری ایریا کا جو پرابلم چلا ہے بھو چلا ہے لاشٹ ایم بھی جو آئے ادھر پورا نالے میں جو کچھرا پورا اٹکا تھا وہ پورا ادھر گلی کے جو آئے لڑکے لوگ مل کے پورا کام وہ لڑکے پورا ساپ کیے تھے کارپوریشن چا جو آئے کوئی بھی نہیں آیا ابھی بھی جو آئے فلال میں جو کنڈیشن میں ابھی بھی جو آئے پورا بلوک ہو آئے پورا پانی پورا گلی میں سے جا رہا ہے لڑکیوں کو بچوں کے لئے جانے کیلئے بھی کیا ہو رہا ہے اسکول کو بچے جا رہے ہیں ادھر سے شیوز گندہ ہو آئے بچوں کو بچوں کو کیا ہے اسکول سے ریٹن بھیج دے رہا ہے اس کا سیلیوشن چاہیے ہمارے کو اور یہ گلی کے اندر نہ تو کارپوریشن کی طرف سے پینے پانی ہے نہ کچھ بھی ہے اور جب الیکشن آیا تبھی راستے پہ روک کو ہمارے مسلمان بھائی سب بولے کہ ہم سب لوگ کانگریز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کانگریز کو جیت کی لے کو آؤ اب لائف اور لوگ آرم سے کانگریز جیت کو بھی آیا لیکن کانگریز کا میمبر کون ہے لیڈر کون ہے گلی والے کو بھی معلوم نہیں اور نہ وہ میمبر کو معلوم ہے کہ یہاں گلی ہے اور گلی کے اندر یہاں لوگ رہتے ہیں مہربانی گھر کو یہ اجول نگر کے جو بھی میمبر ہے جو ذمہ دار ہے کارپوریٹر ہے مہربانی گھر کو ہماری گلی تک آنا اور کیا ہے جو ہمارا پرابلم سال کر کو دینا آج ربکوی بنہڈی میں سابیہ سائفی معاملے میں مجرموں کو عرفتار کر فانسی کی سزا دینے کا مطالبہ دلیت مسلم تنظیموں کی جانب سے کیا گیا اس وقت موڈی سرکار کے خلابی نعرے بازی فرمائی گئی واضح رہے کے سابیہ سائفی کا اسمت ریزی کر قتل کیا گیا تھا ملک میں بڑھتی ہے اسمت ریزی کی وارداتوں کے لیے مرکزی سرکار کی پالیسیاں ہی ذمہ دار ہیں لہٰذا جرم کو شائع دینے والی حکومت کا خاتمہ ضروری ہے ایسا بھی کہا گیا اس وقت کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت برمائی ملک میں کس طرح سے نفرت کا بازار چلایا جا رہا ہے اس کا احساس ایک بار پھر کرناٹک نے دیکھا گیا سوگڑو شیونہ نامی سابق وزیر نے ریاست میں مسلم خواتین پہننے والے برکے پر یہ پابندی لگانے کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمام لوگ طالبانی ہیں اب اس بات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ آج کل سیاست میں اگر قد بڑھانا ہے تو مسلمانوں پر جو چاہے کہنے کی رسم جاری ہے شاید اس پر کوئی کاروائی بھی نہیں ہوگی لیکن ایک بار یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ملک میں مسلم مخالف ماحول کو بنانی کی پوری کوشش کی جاری جس میں ریاست کرنا ٹک داخل ہے یہ اور بات ہے کہ سرکاری طور پر ہی ان باتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے جب سوشل میڈیا پر کسی اکثریت سماج کے بارے میں یا کسی فرقہ پر اس لیڈر پر محض تنز کرنے پر ہی کاروائی کی جاتی ہے پر مسلم سماج پر جو چاہے کچھ بھی کہ جائے بجائے اس کے خلاف کاروائی کے دیگر اپنے آپ کو سیکیولر کہنے والے بھی اپنے خاموش حمایت درج کرتے دکھائی دیتے کل ملا کر ملک ریاست یا دیہات کریوں تک کی یہ زہر پھیل چکا ہے شاید اس کے اثرات بھی آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں مسلم سماج کا بے سونا بھی ایک الگ داستان بیان کرتا دکھائی دے اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر آج بہت اہم دن اس لئے کہیں گے کیونکہ آج وزیراعظم کا یوم میں پیدایش ایک طرح سے جہاں میڈیا سنگی وچھا دارا کہ لوگ وزیراعظم کی تعریف کرتے تھک نہیں رہے وہی اصل سچائی پر نظر ڈالنا اتنا ہی ضروری ہے آخر کیا وعدے کیے گئے تھے اور انہی وعدوں کے ذریعے دوسری مرتبہ بڑی اکثریت سے انہیں اوٹ دے کر عوام نے جتایا تھا کل ملا کر اگر یہ کہا جائے کہ وکاس کا جھنڈا اور نپرت کا ایجنڈا اس ملک میں کیسے چلایا جا رہا ہے آج موضی اپنے بہتر وے سال میں داخل ہوئے لہٰذا انہیں کچھ لوگ سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے وکاس پروش شاوتار نجانے کیا کیا الکاد سے نواز نہیں کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف موضی کے اس جنم دن پر راشتری ہے بے روزگار دین یعنی کہ انیمپلائیمنٹ دیک کی طور پر منائے جا رہا ہے آخرین آٹھ سالوں میں اس ملک نے اس ملک کے عوام نے کیا حاصل کیا اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ویسے تو وزیراعظم بننے سے پہلے گجرات کے وزیراعلا کے طور پر بارہ سال سے بھی زائد عرصے تک فائز رہے اسی دوران ہوئے گجرات دنگوں کو شاید یہ ملک کبھی بھول نہیں پائے گا اور یقین ہے یہ فساد مسلمانوں کی نسل کشی کا فساد تا جس پر بوس وقت کے وزیراعظم اٹل ویاری واجپے انہیں راج دھرم سمجھانی کی کوشش کی تھی سینگڑ مسلمانوں کو زندہ جلائے گا اس کے بعد ایپی اے سب 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 سنجیو بھٹ نے بھی موضی کو کٹگرے میں کھڑا کرنے کوشش کی جس کے نتیجے میں انہیں جیل بھی جانا پڑا ہرین پانڈیا کتل میں بھی موضی پر سوال اٹھائے گئے اسی طرح جہاں فرجی انکاؤنٹر سورہ بدن چیک انکاؤنٹر کے ساتھ امریکہ نے موضی کو ویزا دینے سے انکار کیا تھا یہ بھی یاد کرنا ضروری ہے 2009 میں ایک لڑکی پر جاسوسی کا بھی انزام موضی حکومت پر رکھا گیا تھا اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ موضی اکثر خود کو چائے والا ساویر کرنے کچھ ہی کرتے لیکن اب تک انہیں کسی نے چائے بیستے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی دلیل اب تک ملی ہے ان کے شادی شدہ زندگی کے ساتھ ان کے پڑھائی اور ڈگری پر بھی بہرہا سوال اٹھائے جاتے رہے خیر کچھ الزامات کے ساتھ آخر انہوں نے بتا اور وزیر آزم کیا حاصل کیا اتنے سارے الزامات کے بعد بھی لوگوں نے انہیں اکثریت کے ساتھ جتانی کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ تبدیلیں چاہتی تھے لہٰذا انہوں نے بڑے دلکشوادوں کے ذریعے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہندو تو حضی چہرہ بھی ساتھ میں تھا لہٰذا وزیر آزم کے مقام پر فائز ہونے کے بعد مختلیف جملوں کے بہچار لگائی گئی عوام نے بھروسہ بھی کیا لہذا آٹھ سال ہونے کو ہے پر اب تک وکاس کہیں پر پیدا ہوتے نہیں دیکھا گیا ہر روز نفرت کا ایجنڈا چلانا جارہی ہے لال کے لیے سمیس کچھ مہینے مانگنے والے موڈی کو عوام نے دوسرا کالوی بڑی اکثریت سے سوپا لیکن سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں لگا تمام ناتامیوں ملک وکاس کی راہ پر سرپڑ توڑنے کا دعوی انہی موڈی حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے یہ بھی اس ملک کی تاریخ کا باب کہا جا سکتا ہے دیش کو وشوگرو بناننے کا خواب دکھاتے ہوئے دگر ریاستوں میں بھی اپنی حکومت بنائی پھر کچھ جگہوں پر پیچھے کے دروازے سے ویدائیکوں کو خرید فروخت کر بنائی گئی اور یہ یہ نئی رسم بھی بھاجپا اور موڈی سرکار نے ہی شروع کیا یہ ابھی قابلہ جاؤ رہا ہے سرکار کا ایک ہی مولمندر رہا وکاس کا جھنڈا اور نفرت کا ایجنڈا اسی حصول کے ساتھ کام کرتے ہوئے موڈی سرکار معیشت اور راشتر سورکشا کے مرچے پر بری طرح سے ناکام ثابیت ہو رہی دیش کے اندرونی یعنی سماجی حالات بھی بہت غیر معمولی ہوئے ہیں پچھلے سات ورشوں کے دوران دیش کے بھیتر بنا یہ کھانا جنگی جیسے حالات کا احساس دلارہ ہے جس کے لئے پوری طرح سے موڈی سرکار اور ان کے پارٹی کی طرف سے کی گئی سیاسی منصوبہ بندی ہے وزیراعظم کے منحج پر فائز ہونے کے بعد لالکلے سے دوہجار چودہ میں یومی آزادی کے دن جو کہا بلکل اس کے برعات سے کام کرنا شروع کیا گیا کیا کیا کہا گیا تھا اس وقت انہوں نے جو کہا تھا وہی الفاظ آپ کے سامنے جاتی واد سمپردائی واد چھتر واد سامنجی کیا آرتھی کا در پر لوگوں میں ویبھید یعنی کہ تفرقہ یہ سب ایسے زہر ہے جو ہمارے آگے بڑھنے میں بادھاں ڈالتے ہیں آئیے ہم سب مل کر اپنے من میں ایک سنکر پیان کے عزم کرے کے اگلے دس سال تک ہم اس طرح کی کسی گتیویدی میں شامل نہیں ہوں گے ہم آپس میں لڑنے کے بجائے غریبی سے بے روزگاری سے عشق شاہ سے تمام ساماجی برائیوں سے لڑیں گے اور ایک ایسا سماج بنائیں گے جو ہر طرح کے تناؤں سے مقد ہوگا میں اپیل کرتا ہوں ان کے موڈی عوام سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پریوگ ایک بار اوشک کیا جائے یہی تمام الفاظتی لیازہ اس کے بعد ملک میں موڈنچین کہیں گورک شاہ تو کہیں دھرمانترن کے نام پر کہیں مندر منصیت تو کہیں ریزرویشن کے نام پر کہیں گاؤں میں کونے سے پانی بھرنے کے سوال پر تو کہیں دلی دولے کو گھوڑی پر بیٹھنے کو لے کر کہیں وندی ماترم تو کئی بھارت ناتے کی جائے پر اور جائے شریر رام کے نارے لگانے کو لے کر اسی سلسلے میں کئی جگہ مہتما گاندی اور باوہ صاحب امیڈ کر کی مردیوں کی تاغین بھی کی گئی کچھ جگہوں پر نتھرام گوڑ سے ایک ہاں مندر بنانے جیسی وارداتیں بھی ہوئی حیرانی اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان ساری وارداتوں کا سلسلہ کورونا جیسی معیشت پوری طرح سے چوپٹ ہو چکیے اور جن کی مار سے کسان مزدور ملازمین چھوٹے اور منجلے کاروباری سمیت سماج کا اکثر طبقہ آج بھی بھری طرح سے سکرا ہے کسانوں کے کالے کانونوں کی منظوری بھی موڈی سرکار کے منبانی فیصلوں کی ہی مثال کہے سکتے ہیں پچھلے دس مہنوں سے کسان احتجاج کر رہے ہیں پر سرکار اپنے کالے کانونوں پر قائم یہ دلیل ہے کہ کیسے ملک کو امیر سرمایہ داروں کے ہاتھ میں بیچا جا رہے ہیں سوال پوچھنے پر اس کا جواب گاندی نیرو سے لینے کی بات کہی جاتی ہے جبکہ تمام کمپنیوں کو بیچنے کے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے آج ٹریٹر پر موڈی کے جنم دین پر راشتے بے روزگار دن ٹرینٹ کر رہا ہے اور یہ بات بھی اتنی سچ ہے کہ دو کھروڑ نوکریہ کا ملنا تو دور کی بات جو پہلے سے یہ تھی وہ بھی نوکریہ چلی گئی پچھلے میں چار مہنوں میں پچھتر لاکھ سے بے زائد لوگ بے روزگار ہوئے ہیں دیش میں بڑھتی بے روزگار گرتی جیڈی پی چرماناتی معیشت کو کورونا کا بہانہ بتائے جا رہا ہے پر بھارت ہی صرف متاثر کیوں تائدات مہج پچھلے ایک سال میں چھے کروڑ سے بڑھ کر تیرہ کروڑ چالیس ہزار یعنی دگنے سے بھی زیادہ ہو چکی ہے یہ حالات بتاتے ہیں کہ بھارت پائنٹالیس سال کے بعد ایک بار پھر سے انتہائی غریب دیش بننے کی اور بڑھ رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دو ہزار چھے سے دو ہزار سولہ کے درمیان غریبی ریخہ سے اوپر اٹھائے جانے کی تائدات کو درج کیا گیا تھا لیکن مہدی سرکار کے دور میں یعنی دو ہزار بیس میں غریبی ریکھا یعنی مفلسی کی لکیر کے نیچے اسی کروڑ لوگوں کی تائدات کو درج کیا جا رہا ہے اس کا مطلب روزانہ دیڑ سو روپے کمائی کی کوئی گیارنٹی نہیں آج کے دن وزیراعظم کے جنمدین کے موقع پر ہودی میڈیار سنگی بھاچپائی مہا پروشہ اتار نجانے کیا کیا الکاو سے نوازنی کی کوشش میں لگے وہیں ملکی صدر پر آج بے روزگار دن بھی منائے گا ان تمام ناکامیوں کے باوجود بھی اختدار پذیر موڈی سرکار ناکامیوں کو ماننے کو تیار نہیں نفرت کے ایجنڈے اور دھن کی سیاست پر بھارت کے عوام کو بے کوب بنا سکتے ہیں اس کا اندازہ بھاشت پہ حکومت نے لگایا ہوا ہے یہ سچ بھی ہے کہ گیس پیٹرول ڈیزل اور مہگائی پر تمام ملک خاموش ہے ملک کی ملکیت کو بیچنے کو ہی دیش کیت میں سابق کیا جا رہا ہے تمام علمی دانش اور عالمی ایجنسی آنے خطرنا آلات سے آگا کر رہا ہے سے بیٹھ کر کیا حاصل کیا اس پر لہٰذا عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وقاس کا اجنڈا اور نفرت کا اجنڈا چلانے والی سرکار کو عوام اور کتنا خاموشی کے ساتھ اختدار سوپنا چاہتی ہے اتحاد نمی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ آفرز